موسیقی السلام علیکم محمد عزت صدیق اپنے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے بہت بریکنگ کہہ سکتے ہیں یا کافی تفصیلات میں کافی چیزیں جو ہے نا اس سے قبل آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں مثال کے طور پر مسیس جسس سرینہ عیسیٰ کے حوالے سے کہ وہ اپنی پروپٹیز کی ڈیٹیل نہیں بتا سکی پھر ان کی انکم ٹیکس کی ریٹرنیں لیٹ فائل کرنا یہ میں شارڈ میں بتا رہا ہوں آپ کو پروگرام ابھی میں ڈیٹیل میں میں سارا کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اب یہ شاکنگ ریولیشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ ایپ بی آر کی ریپورٹ پہلے منگوائی گئی کہہ کہ سپریونشل کاؤنسل سے سربور کروائی گئی سیل کھلوائی گئی اور اس کے بجے وہ ریکارڈ پہ آ گئی اور خود کاپی لگوائے گی تو اب بیک آف کیا جا رہا ہے کہ اس ریپورٹ کو نہ پڑا جائے وجہ کیا ہے کہ اس ریپورٹ نے بہت کچھ سچ بتا دیا جو عوام کو نہیں پتا تھا جو عوام کے سامنے نہیں تھا وہ کس شکل میں تھا وہ آپ سمجھ سکتے ہیں بڑے آرام سے مثال کا طور میں چھوٹی سی بات بتا ہوں آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا تھا کہ ذکر کیا انہوں نے کہ ذکر کیا انہوں نے کہ ذریعی زامدن تھی سکول ٹیچر تھی لیکن ان سالوں کے اندر ذریعی آمدن یا سکول ٹیچر کے والے سے جن کا وہ کہنا تھا کہ جو پیسہ ٹرانسلیٹ ہوا ٹرانسلیٹ ہو کے فارن کرنسی ایکاون میں گیا کیا وہاں پر تھی جواب ہے بڑا سیدھا سا نہیں وہاں پر تھی وہاں پر یہ تفصیلات موجود نہیں ہاں آر جانے سے قبل آپ کو بتا دے کہ جسٹس قاضی فائزیسہ برائے راست سپریم کورٹ کے جج بنے تھے غالباً پانچ اگست دو ہزار نو میں بلوچستان ہائی کورٹ کے جج بنے تھے جسٹس بنے تھے پانچ اگست دو ہزار نو کو لائرز مومنٹ کے بعد کی باتیں ہیں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں پھر سپریم کورٹ کے جج جو ایلیویٹ ہوئے بابر ستار یہ کہتے تھے کہ نئی ایلیویشن ہے نئی ایلیویشن کا یوں نہیں ہے جاج رہے ہیں پبلک آفیس ہولڈر کر رہے ہیں ایک جگہ سے آپ دوسری جگہ ایلیویٹ ہوگے ہیں چاہے فریش اپوائنمنٹ سے ہی وہ پانچ سبتمبر دو ہزار چودہ کو بنے ہیں تو یہ ڈیٹے آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے پراپٹیز جو پرچیز کی ہیں سرینا عیسیٰ کے کانٹیکس میں جو باتیں ہیں وہ دو ہزار غالباً دو ہزار تین میں اور پھر دو ہزار چودہ کے اندر ہیں دو جائداتیں جو پرچیز کی گئی ہیں ایک جائدات اس وقت پرچیز کی ہے اور دو جائداتیں جو ہیں غالباً باب نے پرچیز کی گئی ہیں یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ریلیویٹ کیوں ہیں ڈیٹ میں جو پہلی جائدات کے حوالے سے میں دوسرا جو وی لاغ کروں گا اس میں آپ کو تفصیلات اسی ایشو میں جو کہ کافی کچھ باتیں ہوا سکتی ہیں ایپ بی آر کی ریپورٹ اب سامنے کسی نہ کسی حوالے سے آ چکی ہے کچھ اس کے منداز جا جا جاتا ہے لیکن آپ کے سامنے جو بات ہے سب سے اہم جو ایشو آپ کو سمجھنا ہے کہ دس اوکنی بینچ یہ معاملہ دیکھ رہا ہے جسٹس کازیف آئیسہ کا بڑا کنسرن ہے کوشش کی جاری ہے کہ جیجز میں ڈیوائیڈ ہے جسٹس منظور ملک صاحب ریٹار ہو رہے ہیں تیس اپریل کو اور کل چھبیس اپریل ہو جائے گی تو چار دن رہ گئے ہیں چار دن کی اندر اس کیس کا مند کی انجام تک پہنچنا ہے تفصیلی شورٹ فیصلہ بھی آنا ہے اور تفصیلی وجوہات بھی آ سامنے ہی آنی ہیں پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کہہ کر ریپورٹ منگوائی گئی سبیریشل کاؤنسل سے سامنے آگئی جب وہ ریکارڈ پر آگئی تو پھر کہا گیا اس کو پڑھا نہ جائے لیکن میں آپ کو پہلے اپنے پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ یہ ریپورٹ جو جسٹس منیب اختر صاحب نے بتایا تھا کہ یہ ریپورٹ تو جو جواب ایڈیشنل گراؤنس فائل کیے سرینہ عیسیٰ صاحب نے اہلیہ جسٹس قاضیف عیسیٰ صاحب نے تو وہاں پر انہوں نے یہ ریکارڈ پر لگا دی دی خود وہ ریپورٹ پر لگا دی ہے تو ریکارڈ پر وہ پڑھی جائے گی اور عامر رحمار ایڈیشنل ٹارنج جنرل نے انہیں چیزوں کو سامنے رکھتا ہوئی یہ ریکارڈ پر پڑھا اور اب جو چیزیں ساری سامنے آ رہی ہیں دو طرح سے مثال کا طور پر میں آپ کے سامنے فیصلہ اگر میں ریلیمنٹ فیصلہ آپ کے سامنے پڑھ دوں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا انیس جون دو ہزار بیس کا اس کا مختلف پیراستے پیرا نمبر چار کے اندر بتایا گیا تھا کورٹ کو کورٹ نے جڑھا رہا ڈائریکشن دی تھی کہ انکم ٹیکس آڈینس کے تیاد نوٹسیز کی جائیں اور جوریزیکشن چینج کر کے جوریزیکشن اسلام آباد کی لے آئے تھے اور بچوں کا اور ان کا تینوں پروپٹیز کی ڈیٹیل دی گئی تھی اور جوریزیکشن کہہ دی تھی کہ جوریزیکشن جو ہے نا وہ ساری اسلام آباد کی ہوگی اور نوٹسیز بتایا گیا تھا ان کے افیشل اڈریس پہ اسلام آباد پہ کر جائیں وہ جواب دیں اور جواب دے کر ریپلائز فائل کرنے کے بعد اور ساٹھ دنوں کے اندر نوٹسیز دینے کے بعد پچھتر دنوں کے اندر اب یہاں سے آپ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کمیشنر انکم ٹیکس نے ذلفکار احمد جس پہ بڑے اعتراضات ہیں انہیں نے اپنی ریپورٹ داخل کر دی اور اس ریپورٹ کے جو مین مدر جا جایا تھا وہ اگلے پروگرام کے بتاؤں گا کہ کہاں جا رہا تھا کہ ذریعی پروپٹیز خریدی ہیں سکول ٹیچر ہیں لیکن جن سالوں میں یہ جدادیں خریدی گئیں ان میں نہ ذریعی احمدن ڈکلیئر ہے نہ سکول کے حوالے سے سب سے جو موٹ پوائنٹ ہے وہ فورن ایمیٹنز کا اکاؤنٹ ہے جو سٹیڈڈ چارڈڈ بینک کے دور میں آپ پاس ہے اس سٹیڈڈ چارڈڈ بینک میں جو پیسہ ٹرانسفر کیا گیا اس کا منی ٹریل نہیں ہے مثال کے طور پر اگر آپ نے ذریعی احمدن کمائی تھی یا آپ نے سکولوں کے ٹیچنگ سے یا پروپٹیز کو بیچی تھی تو وہ وہاں پر ٹرانسلیٹ ہونے جو اور وہ آپ کو ڈکلیئر کرنی تھی انکم ٹیکس آرڈینز کہتے ہیں آپ ریزیزنٹ ہیں آپ کے ذمہ ذمہ داری ہے چاہے فورنک ایکسینج ریگولیشن ایکٹ کہتے ہیں آپ کو باہر سے ٹی ٹین لگی ہوں وہ بھی آپ کو ڈکلیئر کرنے کہ آپ ایکزمشن کلیم کرتے ہیں آپ بتاتے ہیں کہ اس آمدن کے اوپر استثناء ہے چونکہ یہ فورنکرنسی اکاؤنٹ کے اندر ہے ایسی کوئی چیز ریکارڈ پر ابھی سامنے نہیں آ سکی ہے جنوری دو ہزار بیس میں یہ بھی میں وحیش ازاد بات کے ساتھ پروگرم کیا تھا تو وہ بقاعدہ ریٹر نے آپ لوگ کے سامنے انکم ٹیکس ریٹر نے وہ شو کی تھی جس کے اندر بتایا گیا تھا باقاعدہ کے ساتھ کہ یہ ریٹر نے جو ہیں دوہزار انیس کی دوہزار اٹھارہ یا دوہزار انیس یا دوہزار انیس دوہزار بیس کے ٹیکس کی وہ جنوری دوہزار بیس میں داخل کی ہیں اور پہلی دفعہ یہ پروپرٹیز ڈکلیئر کی گئی تھی ان ویسٹڈ میں ظاہر کیا گیا تھا وہاں تین جواب انہوں نے فائل کیے سرینہ عیسیٰ صاحبہ نے جو انکم ٹیکس کا دفتر کی طرف سے باقاعدہ کہا گیا مختلف ڈیٹو کے اندرہ جواب مانگیں گے وہ جواب انہوں نے داخل کی ہیں ان کے سامنے اور جو چیزیں ساری سامنے بتائیں انہوں نے پہلے جو جواب داخل کیا اس میں بتایا گیا کہ چھے کروڑ تتالیس لاکھ روپے کی سرمایہ کاری ہے پہلی جہداد میں دو کروڑ چالیس لاکھ روپے ففٹی پرسنٹ دوسری جہداد میں دو کروڑ گیارہ لاکھ روپے اور تیسری جہداد میں ایک کروڑ اکانویں لاکھ روپے یہ سرمایہ کاری کی ہے لیکن بعد میں جب یہ معاملہ آیا تو پھر موقف انہوں نے تبدیل کر لیا اور کہا گیا کہ ساری پہلی جہداد میں کہا گیا کہ جہدادیں جو بعد والی ہیں وہ بچوں کی ہیں اور سرمایہ کاری انہوں نے خود کی ہے لیکن جب یہ سوال سامنے آیا تین سوال جب سپریم جسس عمرتہ بندیال یا سپریم کورڈ نے سامنے رکھے اور اس پر پروگرام میں بڑا تفصیلی میں ذکر کر چکا ہوں اور بتا چکا ہوں کہ پوزیشن ساری کیا ہے اور آپ لوگوں کو یہ اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ کیس بڑا سمپل ہو گیا ہے بڑا چیزیں ساری سامنے آ گئی ہیں لیکن جب دوبارہ پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنا موقف تبدیل کیا اور کہا کہ ساری سرمایہ داری ان کی ہے یعنی پہلی جہداد دو کروڑ چالیس لاکھ روپیہ دوسری جہداد میں دو کروڑ گیارہ لاکھ کی بجائے چار کروڑ بائیس لاکھ ہو گئی تیسری جہداد میں ایک کروڑ نائن ایکانویں لاکھ کی بجائے تین کروڑ تیلاسی لاکھ ہو گئی اور یہ ٹوٹل اماؤنٹ جو بن گئی کو دس کروڑ پہ کے قریب بن چکی ہے یہ تبدیل شدہ موقف ہے اب اب یہ ساری چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں دیکھیں بڑا سمپل زائشوم ہیں پھر بار بار بتاتا ہوں آپ کو پہلے بھی بتایا انہوں نے انکم ڈیکس ریٹرنوں میں ویل سٹیٹمنٹ میں جس وقت پراپٹیز خریدی نہیں ڈکلیئر کیا اگر انہوں نے کوئی ذریعہ آمدن تھی ایکزمشن کلیم نہیں کیا ہے یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں کانون بڑا کلیئر ہے اگر آپ ذریعہ آمدن کو کماتے ہیں تو ذریعہ آمدن آپ کو ایکزمشن کے طور پر کلیم کرنی ہے تاکہ آپ کا ریکارڈ میں آ جائیں اور یہ ہر کوئی ہے چانگیر ترین کا اور باقی لوگوں کا دیکھ لیں ذریعہ آمدن کلیم کرتے ہیں ذریعہ ٹیکس دیتے ہیں اگر ٹیکس نہیں بھی لاغو ہے تو ذریعہ آمدن ڈیکلیئر کرتے ہیں بتاتے ہیں یہ ان کے ذریعہ جہاداد ہے اور اسے اگزمشن کلیم کرتے ہیں انکم ٹیکس ریٹرنوں میں اور ویل سٹیٹمنٹ میں وہ جو پیسہ آپ کا آیا ہوتا ہے چاہیے اگزمٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور اس کو ریکنسائل کرتے ہیں تو دو ہزار چودہ جب یہ جہادادیں خریدی گئی ایسی پوزیشن جو میرے تک اطلاع آئی ہے جو مجھے سمجھے بات آئی ہے کہ نئی ڈیکلیئر کی اور اس لیے بار بار آوائیڈ کیا جا رہا ہے اور ایک جو بڑی خبر آپ کے سامنے ہے وہ رکھنی ہے کہ ایک جوائنٹ اکاؤنٹ نہیں ہے بتا چکا ہوں آپ کو جوائنٹ اکاؤنٹ کے حوالے سے سٹینڈر چارلٹ بینک سے جوائنٹ اکاؤنٹ ایم سی بی کا ہے جو دونوں سرینہ عیسی صاحب اور جسٹس کازی فائیسی صاحب استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی ایک کنسیلمنٹ ہے جو ریکارڈ پر نہیں بتائی اور چھپا کے رکھا گیا آپ چھپا کے رکھنے کا مقصد کیا تھا آپ چھپنا چاہیں فورن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ کے تحادل لیکن آپ چھپ نہیں سکتے ہیں ایکزمشن کلیم کرنی ہے یا باقی معاملات آپ کو سارے لینے ہیں تو قانون کے مطابق چلنے ہیں اور قانون بڑا کلیر ہے اس میں قانون میں کوئی ابحام نہیں ہے چیزیں میں نے کوشش کی ہے بڑے آرام سے آپ کو سامنے میں رکھ دوں چونکہ کافی کچھ تفصیلات ہیں یہ ایک جنرل تفصیلات میں نے آپ کو بتائی ہیں سم آپ کی ہے سارے جیزوں کو سامنے رکھتا ہوئے آمیر رحمان صاحب ایڈیشن ٹورن جنرل آپ یا فاروق نائک صاحب پیش ہوتے ہیں فاروق نصیم صاحب پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے لیکن آمیر رحمان کے پر تین سوال جو سبین گورڈ نے پوچھی ان کا جواب بڑا کلیر ہے جوائنٹ ایکاؤنٹ بھی آ گیا باقی جیزیں بھی ساری ریکارڈ کے اوپر آ گئی ہیں تو کیس بڑا سمپل سا نظر آ گیا ہے کرپشن یا کرپ پریکٹسز کی ڈیفنیشن کے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں سیکشن نو کے حوالے سے مس کانڈکٹ میں یہ ڈیکلیڈیشن کرنی تھی نہیں کی ہے یہ اب سبین گورڈ کانسل کے معاملہ دیکھنا ہے اب معاملہ نظر ثانی کا منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے اجازہ دیجئے گا السلام علیکم خدا حافظ پاکستان زندہ بار